بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج کا پروگرام انتہائی خاص ہے ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو ہر بات کا جواب اس جوب کے لیے دھونگا کیونکہ تاکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو بار بار جو کمنٹ بھی آرہے ہیں مجھے تاکہ وہ کمنٹس اور لوگ پڑھیں اور ان کے اندر ایک غلط میں بیدا ہو کہ یہ شخص آپ کو مز گائٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ جوب جس کی یہ بات کرتا ہے وہ تو پاکستان سے اپلائے ہی نہیں ہو سکتی ہے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیس سے یا کسی بھی کنٹری کی بات تو کرتے ہیں اپلائے ہی نہیں ہو سکتی ہے یہاں پر ہم دو باتیں کر سکتے ہیں یا تو وہ لوگ سٹیڈی نہیں کرتے یا وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ بھی سٹیڈی نہیں کریں گے اور آپ ان کی باتیں یقین کر لیں گے کہ ٹھیک ہے جہاں اتنی سارا فراڈ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہمیں مز گائٹ کر رہے ہوں یا جس طرح وہ آنکھ میں ڈھاتا ہے کہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں یا تمام چیزیں اب یہاں پر میں اپنی کچھ چیزیں ایڈ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا ہے لیکن یہاں پر میں صریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سکرین پر آج سب کچھ دکھاؤں گا ویڈ لنکس اور مشکل نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو بار بار یہ آپ کو سکرین بنا دارا ہوگا میں آپ کو بار بار ایک ہی ریفرنس دیتا ہوں میں نے آپ کو کبھی بھی باہر سے بات نہیں کی میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ یہاں جائیں وہاں جائیں یا میں نے کوئی اپنی ویب سائٹ کریئٹ نہیں کی کہ اس ویب سائٹ پر بار بار آئیں تاکہ آپ اس کو بار بار کلک کریں اور مجھے اس کے پیسے ملیں ایسا میں نے کچھ نہیں کیا میں کر سکتا ہوں میں ایک ویڈیو پر جہاں میں پندرہ بیس ہزار لے لیتا ہوں تو اگر دس پندرہ ہزار لوگ میرے ویب سیٹ پہ آئیں گے تو مجھے بہت سارے پیسے مل سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بھیجتا ہوں Canada.ca کے اوپر جو گورنمنٹ کی اپسائیڈ ہے آج بھی ہم وہیں جائیں گے Canada.ca کے اوپر Canada.ca کے اوپر بتاؤں گا کہ آپ کو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو پہلی بات آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد اگر اس میں لیمیاں آتا ہے تو پیسے دینے ہیں کہ نہیں آپ کو مکان ملے گا رہنے کے لیے رہائش ملے گی کھانا ملے گا کہ نہیں آپ کو ٹرانسپورٹ ملے گی کہ نہیں آپ کو لینے کی پیمنٹ کرنے کہ نہیں آپ کو کیا تمام چیزیں میں آپ کو اے ٹو زی کر دوں گا اور ان تمام چیزوں کا لنک جو ہے آپ کو سکرین پہ ہر وقت نظر آئے گا یہ ٹاپ ٹوپر آپ دیکھیں ہیں Canada.ca اور پوری نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں کہ میں اس کا لنک جو ہے وہ اپنے فرسٹ کمنٹ کے اندر دلواؤں اور جو ڈسکریشن باکس وہاں دلواؤں لیکن یہاں سے ہٹے کا نہیں ہے تاکہ آپ کے ساتھ یہ رہے Canada.ca میں کہی رہا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے سرچ کرنے چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں temporary foreign agriculture worker agriculture worker کو میں کیوں اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے ڈگری نہیں ہے ڈپلوما نہیں ہے بہت کچھ کا مسئلہ آتا ہے لوگوں کے پاس ڈپلوما نہیں کر سکتے تو پھر ان کے لئے ہم agriculture کے اندر ان کو لے کر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کی باتوں کے جوابات بھی دیتا رہوں گا آپ میرے ساتھ سکرین کے اوپر رہیں گے یہ آپ کو میں لے جاتا ہوں سب سے پہلے agriculture کے لئے اور آپ کے جوابات پہلے دینے بہت ضروری ہیں پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا اس کے اندر ہم apply کر سکتے ہیں یا بس آپ خالی views بغیرہی کے لئے کر رہے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ یہ تو صرف اور صرف جو ہے یہ میکسکو کے لئے ہوتا ہے اور کریبینز کے لئے ہوتا ہے تو آجائیے جہاں سے آپ کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہے یہاں پر seasonal agriculture worker program جو بالکل صحیح کہتے ہیں کہ temporary foreign worker must be from میکسکو or participating from Caribbean countries Caribbean کونسی ہیں پاکستان میں آپ لوگ اس کو ویسٹ انڈیز رہاں سے جانتے ہو یہ جو ویسٹ انڈیز ہے نا یہ Caribbean سے بنتا ہے Central America کے اندر یہ جگہ سارے کالے کالے جو ہوتے ہیں یہ سارے وہاں پر لوگ available ہیں میں کوئی insult کے لئے نہیں کہہ رہا انکہ رنگ کالے ہوتے ہیں آپ ان کو African type لوگ کہہ سکتے ہیں تو وہ لوگ ہیں ویسے تو بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں لیکن بہرحال ان کا Caribbean style وہ ہوتا ہے مطبعہ گوئے چھٹے انگریز نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ جب دیسے ہی نیچے آتے ہیں agriculture stream کے اندر یہاں پر لکھاو آ جاتا ہے کہ temporary foreign worker can be from any country simple statement ہے جس کوئی انگلیش نہیں آتی وہ بھی سمجھتا ہے کہ لکھاو آئے temporary foreign worker can be from any country کسی ملک کا بھی ہو سکتا ہے from any country کسی ملک کا بھی ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو وہ جواب مل گیا جو آپ لوگ گمرا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ apply مت کرنا یعنی کہ آپ پہ request کر رہے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں comments میں آپ کو واسطے دے رہے ہوتے ہیں کہ please apply مت کیجئے گا کیونکہ ان کی دکانے بند ہو رہی ہیں وہ لوگ جو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت trained ہیں ہم لوگ بہت پرانے اس field کے اندر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دو چار گندے comments کریں گے دو چار گندے whatsapp کریں گے گندی call کریں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا یہ بند کر دیں گے یہ ویڈیو بنانا یہ بند کر دیں گے لوگوں کو information دینا تو وہ ان کی بھول ہے ہم بالکل اس کے اندر مطمئن ڈھیٹ ہیں ہم لوگوں کو information دیتے ہی رہیں گے اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں آپ لوگوں کو بھی challenge ہے میرا اب آپ آگے آجائیے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بتا دیا آپ نے کہ کوئی کر سکتا ہے تو مجھے بتائیے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں تو سیدھا ہم جائیں گے اپنے کام کی جگہ پر اور وہ ہے ہمارا agriculture stream agriculture stream میں ہم جائیں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی کسی بنائی بھی افسرٹ میں نہیں ہوں میں canada.ca کے اوپر ہوں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ higher a temporary foreign worker through the agriculture stream یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ overview ہے overview میں آپ دیکھ لیجئے گا یہ پوری list دی جارہی ہے کہ آپ کو کیا کیا agriculture کے اندر یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کرنے کے لیے جس میں mushrooms ہیں fruit ہے vegetable ہے بلا 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 overview پڑھ لینا اس کے بعد program requirements ہیں program requirement میں آو گے تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ program کے اندر آپ کو processing fees مل جائے گی processing fees کے اندر یاد رکھ لینا top پہ لکھاوائے linear linear کے اندر لکھاوائے processing fee does not apply وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہزار رولار کہاتا ہے پندرہ سو کہاتا ہے لیکن اگر آپ knock code 821 822 852 855 84 31 84 32 and 86 611 کے لیے کر رہے ہو ان میں سے کسی بھی knock code میں آجاتے ہو detail لے سکتے ہو تو پھر آپ کو linear کی fees کسی کو نہیں ادا کرنی ہے چاہے وہ ہمارا office کر رہا ہو یا کینیڈا میں کوئی وکیل بیٹھا ہو نہیں دینی ہے اس کے بعد لکھا ہاؤسنگ کے لیے employer provide کرے گا اس کے علاوہ آپ کو house inspection ہے employer must be provide proof that on farm اور وہ proof دے گا کہ میں اس کو یہ رہائش دینی ہے یہ اس کا تمام جگہ ہے جہاں پہ دیں گے لمبی بات چھوڑ دیں وہ health and safety آپ بتائے گا health insurance آپ دے گا workplace safety کے بارے میں report دے گا اس کے علاوہ employment contract آپ کو دکھائے گا business کی معاملات ہوں گے third parties کے معاملات ہوں گے اس کے علاوہ paid prospectors کے بارے بات ہوگی unpaid کے بارے بات ہوگی یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا وہ دے گا کیا وہ نہیں دے گا کیا وہ paid ہے پوری بات اس کے اوپر ہوگی اس کے علاوہ آپ occupation work conditions کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لے سکتے ہیں کہ wages working conditions کیا ہوں گی پوری معلومات یہاں پر آپ سکرین پر نظر آ رہی ہے میں بجائے آپ کا مزید time waste کروں تو یہاں پر پڑھیں recruitment and advertisements اس کے علاوہ پڑھیں گے اس کو advertise کرنا ہوگا اور ایک طریقہ کار اس کا لینیا تو apply کرتے رہیں گے اور پھر آگے آپ آخری step آجائے گا جہاں پر آپ کے پاس آجائے آفر letter کے بعد آپ آن line documentation برانی ہے اور online جمع کروانی ہے آپ work visa fees جمع کروانی ہے خود online جمع کروانی ہے جو کہ بہت کم ہوتی ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے ایک سو پچھ ڈالر کہ لی جی مطلب لگ بگ مجھے پتہ نہیں ہے بھائی مجھے کچھ کہنا نہیں لگ بگ ہوں گے کوئی 20,000 سے زیادہ نہیں ہوگے ٹھیک ہے اگر 20,000 ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن 20,000 لاک نہیں ہوں گے 20,000 کے آس پر کچھ باؤنڈ ہوگی اور آپ نے جانا ہے اپنے شہر کے فیٹیکس کو آفس کے اندر جہاں پر اپنے بائیومیٹر کرانے ہوں گے اور اس کے پر ویزا پروسس ہوگا دو سال کا یہ ویزا ہوتا ہے مالک کی مرضی ایکسٹینڈ کر دیں مالک کی مرضی ایکسٹینڈ نہ کریں یہ باتیں تمام کی تمام آپ کو canada ڈاٹ سی اے سے مل جائیں گی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤوٹ نہیں ہو چاہئیے ہو سکتا کہ میں اپنی اپنی اپسرپ بنائی ہوتی تو میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہوں لیکن یہاں پر سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کوئی ایسی حرکت کر جتنے لوگ بھی آپ گمرا کر رہے ہیں آپ کو اللہ کے واسطے دے رہے ہیں بڑے بڑے واسطے دے رہے ہیں آپ اگر فلاں ہو تو مت کر نہ اپلائے تو پھر ان کے پاس چلے جانا چالیس لاکہ روپے تو وہ مانگتے ہی ہیں دابطہ کر یہ مت کہنا شروع کر دینا کہ سارا سکھ ہو جو سارا نے سکھ آیا یہ مت کر نا ان کو پوچھنا کہ اگر یہ بات ہم نے کرنی ہے جو آپ کام کرنے والے ہیں اگر یہ والے کام میں آپ ہماری ہیلپ کرتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کرتے ہیں ہمارے لیسے نہیں پتا اگر آپ اپنے لیے خود اپنا کام نہیں کر سکتے جس طرح آپ لائر ہائر کرتے ہیں جو آپ کی بہاف پھر کرتا ہے اس لئے سے آپ ہماری کمپنی کو ریڈ پلس میں ہائر کر سکتے ہیں آپ کو پھر آپ کی جگہ پر پر پروسس کر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ضروری نہیں کہ پوری پروس کر سکتے ہیں آپ اس 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 کے لئے آپ یہ کام کینیڈا ریڈ پلس کے اندر آ کر آپ ہمارے آفیس سے بھی کر سکتے ہیں میرا مشہورہ تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خود کرنا ہے تو خود کیجئے خود کرنے کا فائدہ ہمارے پاس آئیں تو ہم بھی کر دے سکتے ہیں یہ ہماری خوائش ہوتی ہے میں جو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں دس